ایک ماہ اور دو روز بعد پنجاب پولیس کا کمانڈر تبدیل امجد جعوید سلیمی نئے آئی جی پنجاب تائنات آئی جی محمد تاہر کو عودے سے ہٹا دیا گیا اسٹیبلشمنٹ ڈیویشن ریپورٹ کرنے کی ہدایت نوٹیفکیشن جاری سانہے مورل ٹاؤن میں ملاویس افسران کو عودوں سے نہ ہٹانے کی سزا حکومت آئی جی محمد تاہر سے ناراض آئی جی پنجاب کی تبدیلی کی بڑی وجہ سامنے آگئی حکومت نے افسران کو عودہ سے ہٹانے کا حکم دیا تھا آئی جی پنجاب نے افسران کو ہٹانے کے بجائے دیگر عودوں پر تائنات کر دیا ریم ہاؤسنگ سکیم میں لا پانونیت ایک اور فراڈ عبدالجبار نامی شخص کی زمین بھی سکیم میں شامل کر لی گئی زمین کے مالکی ہائی کورٹ میں درخواست ایم پی اے نظیر چہان پر نوازچات کے حوالے سے عدالتی حکم آ گیا عدالت عالیہ کا ایرازی کا فیصلہ چالیس سے پچاس دنوں میں کرنے کا حکم ہائی کورٹ کا حکم چار اکتوبر کو جاری کیا گیا سکیم کی منظوری کا عمل بھی ال ڈی اے میں زیر غور ہے ایف پی آر نے شہباز شریف کا تمام اساسوں کے تفصیلات نیب کے حوالے کر دی انیس سو ستانوے سے دو ہزائر اٹھارہ تک تمام ایکاؤنٹس کا ریکارڈ نیب کے سپور شہباز شریف کی ظاہر کردہ جائیدات ایکاؤنٹس اور زیر استعمال گارڈیوں کا ریکارڈ بھی پیش صفائی کمپنی سکینڈل پنجاب حکومت انیکشن ویسٹ مینجمنٹ کمپنی سکینڈل کی تحقیقات کا حکم کمپنی کا سپیشل آڈٹ کرا جائے گا وزیر بلدیات عبدالعالیم خان الو ایم سی میں عربوں کی خرد بڑھ کی شفاف تحقیقات کروائی جائیں پنجاب اسمبلی میں ایک ترارتہ جمع ڈالر کی اونچی اوڑان روپیہ ہلکان ڈالر کی قیمت ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ایک ڈالر ایک سو چوبیس روپے سے ایک سو چھتیس روپے کا ہو گیا ایک روز میں ڈالر بارہ روپے مہنگا اوپر مارکیٹ میں ڈالر کی خرید و فروغ بند میں نہیں سمجھتا کہ ہم سروائیو کر سکیں گے حالات پہلے بھی بہت بھورے ہو چکے ہیں اور مجھے لگتا کہ یہ ڈاؤن جاتے جائیں گے اس کا نیگٹیم اصحر آئے گا ہنڈر پرسنٹ اور گورنمنٹ کو جو ہے اس کے بارے میں کوئی سیریس ہو کے کوئی سوچنا پرے گا ہم تو اس فلیکشوشن میں فسے ہوئے ہیں کہ جب مال بنگواتے ہیں تو دام کچھ دیتے ہیں جب بیچنے کی باری آتی ہے تو پتہ چلتا کہ یہ تھوڑا سا نیچے آگیا ہے غیر یقینی صورتحال معیشت دولنے لگی حکومت کا ایم ایف کے پاس جانے کا فیصلہ ذر مبادلہ کے زخائر چودہ عرب نواسی کروڑ رہ گئے ستمبر میں تجارتی خسارہ پانچ عرب چھاسی کروڑ روپے رہا بیرونی قرضوں کے حجم میں نو سو عرب روپے کا اضافہ روپے کی بے قدری پر تاجر برادری نے سر پکڑ دیئے ڈالر مہنگا ہونے سے مہنگائے کا جن بے کابو آٹا دالے اور سبزیں کے بعد برائلر بھی مہنگا مرگی کے گوشت میں دو روز میں انیس روپے کا اضافہ بازار میں مرگی کا گوشت دو سو تیرہ روپے فی کلو ہو گیا ڈالر نے سونے کے تاجروں کو بھی ہلا دیا سرافہ مارکٹ میں چند گھنٹوں میں سونا دو ہزار روپے فی طولہ مہنگا سونے کی قیمت ایک سٹھ ہزار روپے سے تجابوس کر گئی آئی ایم ایف کے پاس جانے کا فیصلہ مجبوری میں کیا لیکن عام آدمی کا خیال ہے نون لیگ حکومت کے خلاف احتجاز کرے گی یا ایداروں کے خلاف شہباز شریف کے خلاف کیسز ان کے اپنے ہی منصوبوں سے متعلق ہیں صبح وزیر سنت و تجارت میاں اسلم اقبال کے گفتگو سشن کورٹ میں مھرپور فائٹ ودعی اور ملزم پارٹی آفس میں گتھم گتھا ایک دوسرے پر لاتوں اور مکوں کی بارش آہاں تعدالت مہدان جنگ بن گیا پلیس نے دونوں فرقین کو حراست میں لے لیا سیڈر وزیر عبدالعیم خان کی زیرے سادارت صبح وزرہ کی مشاورتی اجلاس عبدالعیم خان کا کہنا ہے کہ پنجاب میں مربوط بنیادوں پر نیا بلداتی نظام متعارف کرائیں گے نوم لیگ کا پنجاب اسمبلی کا اجلاس فوری بلانے کا مطالبہ مسترد اجلاس سول اکتوبر کو ہی ہوگا فیاضل حسن چوہان شہباز شریف کی گرفتاری پر نوم لیگ نے اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا تھا قتل یا پھر خودکشی مناوہ میں رکشہ ڈرائور کی موت موامہ بن گئی عارف کو بیوی نے دوسری خاتون کے ساتھ تعلقات پر قتل کیا لوہ حکین کا الزام عارف کی گزشتہ روز پھندالہ گلاش برامد ہوئی تھی سرگودہ یونیورسٹی کی غیر قانونی کیمپس کا معاملہ اعتصاب عدالت نے گرفتار چھے ملزمان کو دس روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیپ کے حوالے کر دیا ملزمان کو انیس اکتوبر کو دوبارہ پیش ہونے کا حکم غیر قانونی برانچ بنانے کے کیس میں مطابدت گرفتاری عمل ملائی گئی نیپ پروسیکیوٹر صفائی کے ناکس انتظامات مختلف اداروں کے پانچ کیفیٹیریہ سیل پنجاب پورڈ ایتھارٹی نے ایک سو اٹھائیس کیفیٹیریہ کو چک کیا صفائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمن راشد سے کیمیسٹ ریٹیلرز اسسیشن کے وقت کی ملاقات صفائی وزیر کی کیمیسٹ کے مسائل حل کرنے کی اخیم دہانی مطالبات پر غور کے لیے کمیٹی بنانے کا اعلان یاسمن راشد کا کہنا ہے کہ جالی عدویات کی فروغ اور تیاری کا بھی قلعہ کما کریں گے ڈاکٹر یاسمن راشد سے ڈنمارک کے سفید رولف ہومبو کی بھی ملاقات نیشنر پاک جمنیزیم میں بیٹمنڈن چیمپینشپ کے کوارٹر فائنل مقابلے جاری سپورٹس بورٹ کے ذریعے تمام مقابلوں میں کھلاڑوں کی بھرپور شرکت اور لاہور کالیج برائے خواتین یونیورسٹی میں تصویری نمائش کانکات وائنس چانچلر لاہور کالیج برائے خواتین ڈاکٹر فرخندہ منظور نے نمائش کے افتتا کیا طالبات کی گہری دلچسپی موسیقی موسیقی